السلام علیکم ویورز آج کے اس لیکچر میں ہم لوگوں نے کلاس 10 میتھ میسلینی سکس آئیس 3 کوششن نمبر 2 کا پارٹ نمبر 6 کریں گے پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے اپنی اپنی اپجیکٹیف کو کمپلیر کیا تھا تو اگر آپ لوگوں نے لیکچر میں نہیں دیکھا تو آپ لوگ دسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں اس کے بات ہے کہ فرسٹ 5 پارٹس میں نے کیوں نہیں کیا کیونکہ وہ دیفینیشن سے متعلق ہے وہ کہ آپ لوگوں کے بک میں موجود ہے تو میں نے ٹائم کو زیادہ ویسٹ نہ کرنے کے لیے میں نے یہاں سے کوششن نمبر 2 کا پارٹ نمبر 6 سٹارٹ کر دیا ہے کوششن نمبر 2 کا پارٹ نمبر 6 کا کوششن یہاں پر نوٹ ہے فائنڈ x if 6 ریشو x پروپورشن 3 ریشو 5 تو ہمیں یہ ایک پروپورشنلٹی بھالا ہی ہمیں ایک ٹم دی ہوئی ہے اور ہم نے اس میں سے x کو فائنڈ اوٹ کرنا ہے سے پہلے پروڈکٹ آف ایکسٹریم پروڈکٹ آف مین پروڈکٹ آف ایکسٹریم ایکوال ٹو پروڈکٹ آف مین اس کی بات آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ایکسٹریم والی ٹم 6 اور 5 کو ملٹیپلائک کرنا ہے اور مین والی ٹم x اور 3 کو 6 5 در 30 اور x کو 3 سے کرنے سے 3x آجے گا اب 3x کو ٹرم نکالنا ہے اور 3 کو ہم لوگ 30 پر ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں 3 10s are 30 ہوتا ہے اور 10 ایکوال ٹو x x کی ویلی مرپس کیا آگئی ہے 10 آگئی ہے اور یہ آپ لوگوں کا آنسر ہے اب میں آپ لوگوں کو نیکسٹ پارٹ پارٹ نمبر سیون کرواؤں گی تو سٹوڈنٹس پارٹ نمبر سیون میں نے آپ پہ نوٹ کر لیا پارٹ نمبر سیون سال فرنس پہلے میں آپ لوگوں کو اپتاہ دوں کہ میں اس لیکچر میں انشاءاللہ پارٹ نمبر سکس سے لے کر پارٹ نمبر ٹین تک کمپلیٹ کرواؤں گی اور نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ فائف پارٹس کرواؤں گی تو کوششن یہاں پہ ایکس سکر ویاریز ٹاریکلی ایکس سکر ایکس سکر ویاریز ٹاریکلی یہ بات کی ہوئی ہے گیون ڈیٹ اب لوگ لکھ لیں اس کے بعد ہم لوگ نے کیا کرنا ہے پروپرسٹنٹی کے سائن کو اٹاکے کوسٹنٹ لگائیں گے یہاں پہ اور اس کو ایکوشن ون کا نیم دے دیں گے اب اس کے بعد ہم لوگ نے پٹ کرنا ہے پٹ اور ایکس ایکوال تو ٹونٹی سیون ایکس اکوال تو 27 and y equal to 4 بس یہاں تک full stop ختم ہو گیا اب یہاں پہ ہم لوگ put کر کے k کی value کو find out کریں گے x equal to 27 y equal to 4 4 کا scale کیا آتا ہے 16 27 divided by 16 کریں گے 27 ہمیں صرف k کی value نکالنی ہے 27 divided by 16 کریں گے تو ہمارے پاس کی further solve نہیں ہو سکتا تو k کی value ہمارے پاس کیا آگی ہے 27 by 16 اب next ہمیں کیا کہا ہو ہے full stop سے آگے پڑھتے ہیں find the value of y y کو find out کرنے ہیں جبکہ x کی value کیا دیا ہو ہے when x equal to 3 اور k کی value 27 by 16 in equation 1 in equation 1 یہاں پہ آپ لوگوں نے کہہ رکھنا ہے put لکھنا ہے put x equal to 3 and y equal to sorry y کو find out کرنے ہیں اور k کی value 27 by 16 کو put کرنا ہے equation number 1 میں تو equation number 1 کو دیکھتے ہیں ہم لوگ 3 equal to k کی value 27 by 16 multiply y square اب ہم اس ٹرم کو یہاں پہ لے جائیں گے 27 by 16 کو تو reverse ہو جائے گا 16 by 27 آپ لوگوں کو یہاں پہ کیا نظر آ رہا ہے 16 by 9 نظر آ رہا ہے which is equal to y square ہمیں y کی value find out کرنے ہیں square کو ہم کیسے ختم کریں گے میں آپ لوگوں کو ساتھ ست آتی ہوں یہاں پہ کر رہیوں آپ پہ 16 by 9 equal to y square اب میں یہاں پہ کیا لوں گی under root لوں گی 16 by 9 equal to y square 16 گس کا square بنتا ہے 4 کا اور 9 گس کا بنتا ہے 3 کا square equal to y square 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 اور under root cancel ہو جائے گا مارے پاس کیا بجائے گا plus minus 4 by 3 equal to y y کی value کیا آگی ہے plus minus 4 by 3 equal to y اب میں آپ لوگ کو next part کروں گے اور یہ آنسر آپ لوگ کی بک کی مطابق ہے اب سٹوڈنٹس یہاں پہ next part میں نوٹ کر لیا ہے تو اس میں کہاں ہمیں if u and v varies inversely as inversely یعنی u اور v kis سے inversely vary کرے ہیں inversely کریں گے تو ہم لوگ کیسے کریں گے u inversely proportional to v لکھیں گے اس کی بات ہے put کرنا ہے سب سے پہلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں proportional t کے sign کو ہٹا کے constant لگاتے ہیں اور اس کو equation 1 کا name دیتی ہوں put کرنا u equal to 8 and v equal to 3 v equal to 3 in equation 1 equation 1 میں put کریں گے u equal to 8 v equal to 3 8 کو 3 سے multiply کر دیں کیونکہ ہم نے k کے value 5 note کرنی ہے اور یہاں پہ آکے reverse ہو جاتا ہے 8 3 24 equal to k اس کے بعد next step میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو کہا ہو ہے ہم نے v کو 5 note کرنا ہے اور put کرنا ہے u equal to 12 کو in equation 1 equation 1 میں put کرنا ہے k کے value 5 note کر لی ہے تو equation 1 میں put کریں گے u کے value 12 ہے k کے value کیا یہ 24 by v 12 by 24 ہو جائے گا کیونکہ یہاں پہ multiply ہو رہے ہیں opposite side پہ آکے divide ہو جائے گا 12 2 24 1 by 2 equal to v v کی value کیا آگے ہے 1 by 2 students یہ آپ لوگ کا answer ہے اب میں آپ لوگ کو next part کر رہا ہوں گی تو students یہاں پہ میرے پاس part number 9 ہے 4th proportional find out کرنا ہے تو اسم سے پہل ہم لوگ let کریں گے let x be the 4th proportional کیونکہ ہم لوگ نے کوئی بھی abc میں سے کوئی term کو let کرنا ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ 4th proportional یا پھر جو آپ لوگ کو mean proportional کا mean proportional let کرتے ہیں اس کے بات کیا کرنا ہم لوگ نے 8 ratio 7 ratio 6 ratio x 4th proportional 4th میں x لکھیں گے product of extreme product of mean product of extreme which is equal to product of mean 8 کو x سے ملٹیپلائی کرنا 7 کو 6 سے 8 x سے 8 x آج 7 6 42 x کی value طرف کر دیں اور 8 کو نیچے ڈیوائیڈ کر دیں 42 پہ تو 2 2 1 2 2 4 8 it means x کی value کے آگی 21 by 4 and this is your answer تو امید کرتی ہوں گی یہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی اب میں آپ لوگ کو last part کر ہوں گی part number 10 now student this is part number 10 of your question number 2 اس میں given ہے کہ mean proportional 16 and 49 can پہلے میں آپ لوگ کو آتا ہی جب ہم لوگ abc میں کو یہ term let x be the mean proportional mean proportional mean proportional x کو let کر لیے then ہم لوگ نے کیا کرنا ہے mid میں 16 لکھیں گے then ratio x proportion 6 ratio 49 product of extreme product of mean product of extreme اس method کو ہر جگہ use product of bean آپ لوگ نے 16 کو multiply کرنا ہے 49 سے x کو کریں x سے x square 16 کو 49 سے multiply کریں گے 16 49 کو multiply کرنے سے 16 کا square 4 کا معلوم ہے 49 7 کا square is equal to x square 4 multiply 7 square کو ایک بار ریپیٹ نہ کریں اس کے بعد آپ لوگ under root 4 multiply 7 square equal to x square under root سے cancel 4 7 to 28 x value plus minus 7 plus minus 28 آگے یہ آپ لوگ کا answer ہے تو امید کرتی ہوں یہ لیکچھر آپ لیکچھر پسند آئے لیکچھر لائک کریں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں نہ بھولیں میتے نیکس چکچے میں تب تک اللہ حافظ موسیقی